سلام علیکم سٹوڈنٹ سو پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسلریشن اور ویلوسٹی ٹائم گراف ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے بہت ہی ڈیٹیل میں میں نے پریویس لیکچر کو بہت ہی محنت سے اپلوڈ کیا مطلب ابھی تو نیٹ کا ایشو کافی چل رہا ہے پر میں جو ہے ویڈیو بنا رہی ہوا گیلری میں ہے میری جسے نیٹ کا ایشو ٹھیک ہوتا ہے سو میں فورا ہی اپلوڈ کر دوں گی اپلوڈ کرنے بھی بہت ٹائم لگے گا کہ بہت ساری ویڈیوز جو ہے گلدی میں میں نے جمع کر کے رکھی بھی ہے اوکے تو آپ پھر دیکھیں گا آرام سے ایکویشن آف یونیفارملی ایکسلریٹڈ ریکٹی لینئر موشن ٹھیک ہے یہ ایکویشنز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی اس میں اور یہ یونیفارملی ایکسلریٹڈ ریکٹی لینئر موشن کے لیے ٹھیک ہے یونیفارملی ایکسلریٹڈ یہ سب میں بتا چکیں گے سارے کونسٹرپ ہر ویڈیو میں تمہیں یہ ڈسکس کرنے سے رہی نہیں جس نے پریویس لیکچر نہیں دیکھے اس پریویس لیکچر دیکھ لیں ہم اس میں سٹیڈی کریں گے کہ اگر باڈی جو ہے موو کرتی ہے حرکت کرتی ہے with constant acceleration یعنی constant acceleration ہے اس کی ٹھیک ہے constant acceleration کس طرح سے acceleration ہوتی ہے change in velocity یعنی اگر change آ رہا ہے ہر ٹائم انٹرول کے بعد جو ہے ٹو ٹو میٹر پر سیکنڈ کا change آ رہا ہے velocity میں سو یہ uniform acceleration ہوگی کیونکہ constant value کا change آ رہا ہے بار بار یہ 4 4 4 4 4 4 میٹر پر سیکنڈ 1 1 میٹر پر سیکنڈ سے change آ رہا ہے velocity میں سو یہ ہوتی ہے constant acceleration uniform acceleration ٹھیک ہے چلو میں نے بتا بھی دیا پھر بھی کیونکہ میں بتانے سے رہ نہیں پاتی ہے ٹھیک ہے کوئی بوڑی یعنی موف کر رہی ہے constant acceleration سے it's initial velocity اس کی initial velocity کیا ہے وی ون ہے اور آفٹر ٹائم تھی یعنی کچھ وقت گزرنے کے بعد final velocity کیا ہو جاتی ہے وی ایف ہو جاتی ہے یہ انیشل تھی آ رہی اور یہ وی ایف فائنل سو یہ then the motion of the body تب جو ہے motion جو ہے body کی is governed by the following equation یعنی جگہ پہلے وی ون تھی کچھ time but وی ایف ہو گئی اس سے نا بتا ہے ہمیں motion of the body کی کیا ہوتی equation ملتی ہے following equation then the motion of the body is governed by the following equation کیا پہ اس سے ہم command کرتے ہیں یہ equation آپ نے 9 chemistry میں ڈرائیو بھی کی ہوگی اور انشاءاللہ میں جب یہ chapter پڑھاؤں گی 9 sorry physics میں ٹھیک ہے سو میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے ڈرائیو ہوئی ہے سو اگر first year physics اس کے ڈریویشن میں سے آتی نہیں ہے first year physics لیکن وہ concept سمجھنا چاہتے ہیں سو میں جب وہ upload کروں گی تو آپ دیکھ لیجئے صحیح equation of motion کے ٹاپک میں سو یہ first equation ہے آپ کو تو یہ equation ہی یاد رکھنی ہے VF is equal to VI plus 80 صحیح ہے اور ہے S is equal to VIT plus 1.280 سوار یہ first equation of motion ہیں یہ second equation of motion ہیں یہ third equation of motion ہے first equation of motion کیا ہے VF is equal to VI plus 80 جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے MCQs 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 numerical اس میں آپ کام آئے گی MCAT والوک سے کہہ رہی ہوں اور first year جو ہے ان کے numerical میں کام آئے گی book example میں کام آئے گی solve کرتے وہاں اس سے second equation of motion کو بھی یاد رکھنا ہے S is equal to VIT plus 1.280 سوار ٹھیک ہے اور third equation of motion کو بھی یاد رکھنا ہے جو کہ کیا ہے VF is equal to VI squared plus 2S ٹھیک ہے A جو acceleration ہے S جو ہے کیا ہے distance ہے ٹھیک ہے سو یہ third تین equation ہیں جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے numerical کے لیے چاہے وہ numerical base MCQs ہو صحیح ہے یہ numerical ہو آپ منشہنا میں آپ کی examples وغیرہ بھی کھراؤں گی ٹھیک ہے بہت ہی detail میں سو آپ کو چاہیے کہ اس چینل کو زیادہ سا promote کریں تاکہ میں اس طرح سے مزید helpful ویڈیوز جو ہے آپ کے لیے upload کرتی رہوں مجھے بہت زیادہ پیاز لگی ہو جو پیاز لگتی میں بہت زیادہ سمجھاتی ہوں بہت ہی detail میں سو مجھے بہت زیادہ پیاز جب لگتی ہے میں پانی نہیں بھی تھی تو پھر میں بہت سپیڈ اپ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں اور پھر جو ہے بس کیا کہوں میں تھوڑا یہ تو ہو گیا ایکویشن او یونی فارم لیکس لینیر موشن میں نے سمجھا دیا کہ تین ایکویشن ہیں اور کونسٹر ایکس لیشن سے کوئی بوڈی موف کر رہی ہے اور یہ تین ایکویشن میں کام آئے گی نمیریکل میں سب بتا دیا میں نے اب یہ جو ہے یہ جو نیچے نمیریکل ہے اس کو میں فرسٹیئر فیزیکس کے جو سٹویڈن ان کے لحاظ سے الگ مجھے سمجھانا پڑے گا کاپی میں کر کے اور جو ٹریکس ہیں ان کے لیے مطلب جو ایم کیٹ کے لیے تو ٹریکس کی ضرورت ہوتی ہے نا پورا بڑا نمیریکل کرنے میں تو وہ ٹائم بیس نہیں کر سکتے تو وہ الگ سے کراؤں گے انشاءاللہ تو اس کو میں ابھی فیلال چھوڑ رہی ہوں یہ نمیریکل جو ہے اس کو ابھی فیلال چھوڑ رہی ہوں اب ہے موشن انڈر گریوٹی ٹھیک ہے یہ کرا دیتی ہوں یا یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے اس کا کونسپ پڑا دوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ہی پڑا دیتی ہوں اس کا کونسپ ٹھیک ہے ابھی جو ہے میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں نیکس ویڈیو میں موشن انڈر گریوٹی پڑاؤں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ نمیریکل آ جاتے ہیں یہ بھی میں پھر اس کے لئے الگ ویڈیو پھر لاؤز آف موشن پہ ویڈیوز بناوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے لاؤز آف موشن کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہے موشن آف بوڈی کنیکٹن سٹرنگ یہ بھی پڑھانا ہے بس سے یہ سلبس میں تو تھا نہیں پی ایم سی کے دیکھ لیتی ہوں میں مومنٹم بھی پڑھانا ہوگا لاؤز آف کنسلوشن مومنٹم بھی پڑھانا ہوگا اور ریڈیوز سلبس میں جو آپ کہے وہ دیکھنا پڑھے گا مجھے کیا کیا ہے فرکشن کا ہے ریڈیوز سلبس میں تو تو مجھے پڑھانا ہوگا فرسٹ یئر کے لئے بھی اور پی ایم سی کے سلبس سے بھی دیکھنا پڑھے گا کہ کیا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سو یہ چپٹر یہ تو انکلائنٹ پلینڈ کا بھی ہے یہ بھی جبکہ پی ایم سی کے سلبس میں نہیں ہے لیکن پرسٹ یئر پرسٹ یئر پرسٹ یئر اور لوگو تو بڑھانا ہی پڑے گا اور یہ سارے نومیریکل بھی سالف کرانے پڑیں گے انشاءاللہ میں ضرور کراؤں گی یہ سب جو ہے نومیریکل جو ہے بہت ہی ڈیل میں سمجھانا پڑے گا پھر انشاءاللہ ہم موشن ان ٹو ڈائمنشن کا سٹارٹ لیں گے پر ابھی جو ہے میں یہاں پہ انڈ کرتی ہوں نیکس ویڈیو میں ہم موشن انڈر گریوٹی ہی سٹارٹ کریں گے جن سٹو انڈر سٹارٹ میں لائک پٹن پرس نہیں کیا پلیز لائک پٹن پرس کر دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ